بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ حوالوں کی خاشیت اللہ حوالوں کا خوف کچھ اور طرح کا ہوتا ہے ان کو تکلیفیں تو چھوٹی نظر آتی ہیں ان کے دل میں ایک بڑی گمناک قیفیت یہ ہوتی ہے کہ اگر گناہ کروں تو میرا پروردگار مجھ سے ناراض ہو جائے گا محترم حجرات جس سے رب قریم ناراض ہو گیا پھر دنیا میں اس کا کوئی نہ بچا ہے اس نے سب کچھ برباد کر دیا اللہ حوالے اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں وہ اگر بڑھ چڑکر عبادتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں پھر قدم قدم پر یہ ہی ڈر رہتا ہے کہ وہ بے نیاز پروردگار ہماری عبادتوں کو کہیں موں پر نہ مار دے حدیث پاک میں آیا ہے کہ ریاکار لوگوں کی عبادتوں کو اللہ تعالیٰ ان کے موں پر پٹے ہوئے کپڑے کی طرح مار دیتے ہیں راتوں کو جاگنے والے کتنے ہی ایسے ہوں گے کہ ریاکاری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان راتوں کے ادھیروں کو ان کے چیروں پر مل دیں گے کتنے ہی لوگ ایسے ہوں گے کہ دنیا میں کلمہ پڑھتے ہوں گے مگر ان کا عمل اس کے خلاف ہوگا جس کی وجہ سے موت کے بعد قبروں میں رکھ قبلے سے بتن دیا جائیں گے کتنے ہی لوگ ایسے ہوں گے کہ جب قبر میں پہنچیں گے تو ان سے کہا جائے گا تم دلہن کی نیس ہو جاؤ اور کوئی ایسے دی ہوں گے جب قبر میں پہنچیں گے تو ان سے کہا جائے گا تم منحوس کی نیس ہو جاؤ ان کے لئے سزائیں ہوں گی کیونکہ پروردگار ان سے ناراض ہوگا وہ عبادت بھی کر رہے ہوتے ہیں اور دل میں یہ قیفیت بھی ہوتی ہے کہ پروردگار اتنی اسمتوں اور کبریائی والا ہے اس کی شان اتنی بلند ہے اور میں اتنا حقیر ہوں میں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں میں اتنا آجز ہوں میں اتنا چھوٹا ہوں کہ میری عبادتیں نیچے ہی رہ جائیں گی میری عبادتیں اس قابل نہیں کہ پروردگار کی جانب تک پہنچیں ان کے دل میں یہ خوف ہوتا ہے کہ اگر میری عبادتوں کی طرف پروردگار نے نظر ہی نہ اٹھائی تو میرا کیا بنے گا میری عبادتوں کے لئے آسمان کے دروازے کو نہ کھولا گیا تو کیا بنے گا اس لئے بڑی بڑی عبادتیں کر کے پروردگار کو رازی کرنے والے مقربین ساری ساری رات عبادت کرتے رہے چانس چانس سال عشاء کے وضو کے ساتھ حجر کی نمازیں پڑھتے رہے اس کے باوجود جب ان کو بیتل صلی اللہ شریف کی زیارت کے لئے جانا نصیب ہوا تو تواف کر کے مقابل ابراہیم پر دور نفع پڑھے اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر یوں دعائے مانگی اے اللہ ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا جو ہمیں کرنا چاہیے تھا اے اللہ ہمیں تیری معارفت جیسے حاصل کرنا چاہیے تھی ہم اس کو حاصل نہیں کر سکے سبحان اللہ یہ ان حجرات کی مناجات ہے جن کی زندگیاں فرونوں کی نزاکت سے بھی زیادہ افیف گزریں کاملین حجرات اتنی عبادتوں کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا دامن فیلا کر کہتے تھے اے اللہ اگر تو قبول کر لے تو یہ تیرا حضل اور احسان ہے اور اگر تو رد فرما دے تو یہ تیرا عدل ہوگا دنیا میں ہونے والے واقعات ان کی نظر میں ہر وقت رہتی ہی پانچ سو سال تک عبادت کرتا رہا میرے پروردگار کی شان میں بے نیازی ظاہر ہوئی تو اس کی پانچ سو سال کی عبادت کو بھٹکار کے رد رکھ دیا پھر اس کا حسر کتے کی طرح کر دیا اور اس کا تذکرہ قرآن میں یوں فرمایا اس کی مثال تو کتے کی طرح ہے اے اللہ تو اگر چاہے تو پانچ سو سال کی عبادت کے بعد کتے کی طرح حسر کر دے اور اگر تیری رحمت جوس میں آ جائے تو خجین بن آیاد رحمت اللہ علیہ کو ڈاکوں کی سرداری سے اٹھا کر میں پک کر کندن بنتا ہے تو یہ گناہ کرنے سے ڈرتا ہے خوف کھاتا ہے جیسے کوئی اس بات سے ڈرتا ہے کہ باسسا مجھ سے ناراض نہ ہو جائے اور کوئی غلط کام نہیں کرتا اسی طرح بندے کے دل میں جب خاصیتِ الٰہی پیدا ہو جاتی ہے تو وہ اللہ رب العجت سے ڈرتا ہے کہ کہیں وہ مالک ناراض نہ ہو جائے اسی کو عارفین کا خوف پہتے ہیں اس بیان کو اپنے دوستوں اور جاننے والوں کو شیر کریں تاکہ دوسروں کو بھی آپ کی ذات و مال سے پائدہ ہو اور یہ آپ کے لئے صدقِ زاریہ بھی ہو جائے کیا پتہ اللہ تعالیٰ کو ہماری یہ آدھا پسند آ جائے اور جنت میں جانے والے میں شمار کر دے اللہ تعالیٰ ہمیں علم سیکھنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے آمین خدا حافظ و آفر دعوانا علی الحمدللہ رب العالمین